بسم اللہ الرحمن الرحیم نقل کفالہ کے حوالے سے دوستو کچھ عرصہ قبل منسٹری آف ہیمن ریسورس انڈوسری اور سوشل ڈیویلمنٹ کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جہاں پر صحیح خاص اور عامل منزل کو ایک اجازت دی گئی تھی کہ وہ کفیل سے کسی بھی کمپنی میں اپنا نقل کفالہ کروا سکتے تھے اور مزید اپنا پروفیشن بھی چینج کروا سکتے تھے لیکن اس کی ایک شرط رکھے گئی تھی کہ ان کا اقامہ ایک سال سے زیادہ رینیو یع کیونکہ دومیسٹرک ورکرز کی ورک فیس موافع ہے چنانچہ اس حوالے سے ایک سپیشل فارم تشکیل یعنی بنیا گیا تھا کہ اس فارم کو فل کرنے کے بعد آپ کا نقل کفالہ ممکن ہو سکے گا یعنی کفیل سے فرم نقل کفالہ ہو جاتا تھا اب منسٹری آف ہیمن ریسورس انڈسٹری اور سوشل ڈیویلمنٹ کا ایک ایک بڑا اپ ڈیٹ سامنے آئے ہے جس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تفصیلات کے مطابق اب سعودی عرب میں منسٹری آف ہیمن ریسورس انڈسٹری اور سوشل ڈیویلمنٹ نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ کوئی بھی ٹومیسٹرک ورکر ہاں وہ آمیل منزلی ہے یا سائق خاص ہیں وہ اپنے اندیویجو سے کسی فرم میں نقل کفالہ نہیں کروا سکتا ہے اور یہ سہولت اب ہمیشہ کے لئے ختم کر دی گئی ہے مزید یہ منسٹری آف ہیمن ریسورس انڈسٹری اور سوشل ڈیویلمنٹ نے اس کی کوئی خاص اور واضح وجہ بیان نہیں کی ہے کہ اس سہولت کو کیوں کر ختم کیا گیا ہے حالانکہ اس سہولت سے ٹومیسٹرک ورکرز بہت زیادہ خوش اور ہیپی تھے چنانچہ اب یہ خبر آ گئی ہے کہ کوئی بھی ٹومیسٹرک ورکرز ہاں وہ آمیل منزلی ہے یا سائق خاص ہے وہ انڈیویجو سے کسی فرم میں نقل کفالہ نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنا پروفیشن چینج کر سکتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اپڈیٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جو اب تک کسی نے بھی آپ سے شیئر نہیں کی ہوگی اس کے علاوہ جلد ہی ایک اور ویڈیو آنے والی ہے جس میں چھوٹے مسلسوں کے بارے میں فیس کے اعلان کیا گیا ہے تو آپ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ کو ملے تو چلتے چلتے ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر بھی کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی نئے ویڈیو اور اپڈیٹ خبروں کے ساتھ